کہ موجودہ پر فتن دور میں ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کریں اس حوالے سے چن باتیں سماعت فرمائے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج ماحول ایسا ہو گیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دیوبندی وہابی تبلیغی کا خلکر رت کیا جائے اور سوچ یہ ہے کہ ان کا اتنی سختی سے رد کرنے کی ضرورت کیا ہے اور بعض لوگ تو اپنی جہالت کی بنیاد پر کم علمی کی بنیاد پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کھل کر رد کرنے کی بنیاد پر یہ دیوبندیت فیل جاتی ہے لوگ بجزن ہو جاتے ہیں معذر میں ایک بات سمجھتا ہوں دوستو کہ بغیر رد کے کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر رد کے کوئی بیان نہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ابھی میں نے اثر سے پہلے گفتگو فرمائی لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے تو کیا کسی کا رد کیے بغیر یہ گفتگو ہو گئی کہ کسی کا رد ہوا میری بات نہیں سمجھے رد تو ہوا نہ جو بے پردہ نکلے گی جوان ہونے کے بعد بھی کولیج میں جائے گی حرام کاریوں کی طرف جائیں گے جو ماں باپ ذمہ داری نہ نبائیں گے تو ان کا رد تو ہوا نہ اگر مجھے نماز کے بارے میں بولنے کے لئے کہیں تو بے نمازی کا رد ہوگا اگر شراب کے بارے میں بولنے کے لئے کہیں تو شراب پینے والے کا رد ہوگا اگر آپ خلوص کی برکتوں کے بارے میں کہیں تو ریاکاری کا رد ہوگا کوئی بھی ٹوپک ایسا نہیں ہے کہ بغیر رد کے کوئی بیان کرے اور نکل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے رد ہر بیان کے اندر ہوتا ہے لیکن سب سے بہتر رد وہ ہوتا ہے کہ جس رد کی بنیاد پر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے اور ایمان سلامت ہو جائے سب سے بہتر رد وہ ہوتا ہے اور آج عجیب طرح کے نسخے دیے جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فکر رزانے تعلیمات امام احمد رزا نے ہم کو جو راستہ عطا فرما دیا ہم کو کسی اور نئے چہروں کی ضرورت نہیں ہے نئے فکر کی ضرورت نہیں ہے امام اہل سنت نے جو طریقہ عطا فرمایا ہم یہ جانتے ہیں کہ آج دین کا بڑے سے بڑا اگر کوئی خادم ہو لیکن امام احمد رزا کے دل میں دین کا جتنا درد تھا آج کسی کے دل میں نہیں ہے امام احمد رزا کے دل میں جتنی فکر تھی آج نہیں پائی جاتی ہے بہر کیف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے حسین کا ذکر کرتے رہو یزید کی بات کیوں کی جائے تو اس چیز کو یاد رکھیں حسین کا ذکر کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے یزید کے ذکر کا مقصد اور ہوتا ہے حسین کی تعریف یہ نجات کا ذریعہ ہے یزید کا رد یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے اور یہ کہنا کہ رد کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کا دروازہ بن کرنے کے لئے تشریف لائے مانتے ہیں نا کتنے لوگ مانتے ہیں ہر قسم کی برائی کے خاتمے کے لئے ہمارے آقا تشریف لائے بلکہ حد یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی خلاف شرح کام ہوتا ہمارے آقا اسے فوراں روک دیتے تھے اور اسی لئے یہ کہتے ہیں فقہ مہتسین کہ حضور کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہمارے آقا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر ہمارے آقا نے خاموشی اختیار کر لی تو خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اگر وہ ناجائز ہوتا اگر گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے آقا اسے ضرور روک دیتے ہمارے آقا اسے ضرور روک دیتے اب آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں لوگ دنیوی مثالوں میں ہر طرح سے سمجھ جاتے ہیں لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر خاص کر کے عقائد کے باب میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں دیوبندی کی غیبت کیوں کرتے ہیں ہم کو ان کی غیبت کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے ایک بات کا جواب دے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے محلے میں رہنے کے لیے آؤں اور آپ نے مجھے صحیح یہ بتایا کہ آپ کے گھر کے سامنے فلا رہتا ہے اور تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نئے لوگوں سے تعلقات بناتا ہے اور تعلق جب گہرا ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں چوری کرتا ہے اگر میں مجھے کسی نے بتا دیا میں نئے آدمی ہوں تو آپ نے ایک مسلمان کی ہمدردی جانتے ہوئے کہ اس کا مال اس کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے تو آپ نے کسی چور کے بارے میں بتا دیا تو آپ نے اچھا کیا کہ برا کیا میرے ساتھ بلائی کی نا یہ بلائی کیسے کی اس کی تعریف کر کے کے رد کر کے یہ بلائی کیسے کی آپ نے کسی کا رد کیا پھر بھی اس کو بلائی مانا گیا کیوں مانا گیا آپ کہیں گے کہ ہم نے رد تو کیا ہے لیکن یہ کہ اس کی برائی کرنے کی بنیاد پر ایک مسلمان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اتنی نورمل بات سمجھ میں آتی ہے تو علماء اہل سنت اگر دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت کا رد کرتے ہیں تو کیا کسی عالم نے یہ کہا کہ دیوبندی سے بچنا اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا کیا کسی عالم نے یہ کہا کہ ان کی صحبت میں مت رہنا میری جیب میں سے پیسے نکال لیا عالم اگر تبلیغی جماعت کا رد کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایسے غدار رسول ہیں یہ ایسے گستاخ رسول ہیں کہ ان کے قریب اگر جاؤ گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تمہاری آخرت تباہ برباد ہو جائے گی تو جب ایک مال کی حفاظت کرنے والا اگر کسی کی حفاظت کسی کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور کسی کا رد کرتا ہے تو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے تو یقین جانے موجودہ وقت میں سب سے بہا محسن وہ ہیں کہ علماء بیوبندی جماعت کا رد کریں اور رد کی بنیاد پر سنیوں کا ایمان بچ جائے رد کی بنیاد پر سنیوں کا ایمان بچ جائے اور ایک روایت سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے حضرتِ نابغہ جعدی رضی اللہ تبارک وطالعہ یہ بھائی ویڈیو یا ایسا کچھ مددہ مہربانی کرو یار بار بار سمجھا رہے ہیں یہاں نیکیوں کے لئے آئے کی گناہ کرنے کے لئے آئے ہیں مسئلہ کے عالی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تازہ شریعہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور بار بار سمجھانے کیا شوق ہے حضرتِ نابغہ جعدی رضی اللہ تبارک وطالعہ یہ بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں آپ میری طرف توجہ دیں ان کا کام یہ تھا کہ کوئی شخص کوئی بدوقت اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرتا یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو حضرتِ نابغہ جعدی اشعار کی صورت میں اس کا رض کرتے اشعار بناتے اس کی ہجو اس کی برائی بیان کرتے اور یہ اشعار ہمارے آقا کے سامنے پڑھ کر سناتے کس کے سامنے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے پڑھ کر سناتے اگر غدار کا رد کرنا اگر یہ غلط ہوتا تو آپ مجھے بتائیں حضرات دیکھئے شہجادہ قوسول عظم حضور جلانی سرکار کی آمد آمد ہے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر استقبال کریں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت تحفظِ مسلقِ عالی حضرت کونفرنس حضور تاجو شریعہ شہجادہ قوسول عظم نعرے تقبیر نعرے رسالت خلو کو تجنcost بستی بہتی کریا کریا صلح علم سے موجھ سوا حضور شریعہ علم قدریا علم قدریا حضور شریعہ موسیقی